پچاس افراد کو گولی مار کر ہلاک کرنے والے حملہ آور کی شناخت ہو گئی امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور کی شناخت عمر مطین کے نام سے ہوئی ہے جو پیدائشی طور پر عمریکی شہری تھا جبکہ اس کے والد کا تعلق افغانستان سے تھا عمر مطین کے والد میر صدیق کا کہنا ہے کہ اپنے بیٹے کے فیل سے پورے ملک کی طرح وہ خود بھی شدید صدمے کی حالت میں ہیں انتیس سالہ عمر مطین کی دو ہزار نو میں شادی ہوئی تھی میر صدیق کے مطابق دو ماہ پہلے مطین کے ملاقات دو ہمجنس پرست مردوں سے ہوئی تھی تب سے اس کے دل میں ہمجنس پرستی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی دریس نا عمر مطین کے والد نے اپنے بیٹے کے فیل پر پوری امریکی قوم سے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ اپنے بیٹے کے فیل سے لائلن تھے عمر مطین کا نام کسی واؤچ لسٹ میں نہیں تھا تاہم پوریس تہشتگرد تنظیموں سے عمر مطین کے تعلقات کی تفتیش کر رہی ہے